دوستو ایک بار پھر سے نئی ینگ ٹیلنٹڈ کھلاریوں نے چیخیں نکال دیا جیاں دوستو یہاں پر عبدالسمند نے چھے بولوں پر چھے لمبے چھکے لگا کر نیا تاریخی ریکارڈ قائم کر دیا جبکہ دوسری جانب پاکستان ٹیم کے ہیرو بولر فاسٹ بولر ینگ ٹیلنٹڈ نسیم شاہ نے تو ایسی بولن کر ڈالی اور اتنی وقتیں چٹکا دی کہ یہاں پر دیکھنے والے دیکھتے رہ گئے مکمل چونکاری دیتے ہیں اور یہاں پر بت چلتے ہیں کہ کیسے یہاں پر محمد رزوان کی ٹیم نے یہاں پر پرفرم کیا ہے اور ایک بار پھر سے محمد رزوان کی کپتانی کے چرچے ہونے لگے ہیں اور مکمل جانکاری دیتے ہیں اس سے قبل ویڈیو کو لائک کر دیجئے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے تو ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پر بتاتے چلیں جو رات چیمپئن کپ دوہزار چوبیس کا پہلا میچ کھلا گیا اور یہاں پر محمد رزوان کی ٹیم کی جانب سے عبدالسمند جو کہ پاکستان � ینگ ٹیلنٹر بلے باز ہیں جو کہ آرونڈر ہیں اس نے کیا لاجواب بیٹنگ کیا یہاں پر اس نے صرف اور صرف پچیس بولوں کا سامنا کرتے ہوئے پینسٹ رنس کی تیز ترین پاری کھیلیا اور اس پاری میں چھے لمبے چھکے بھی شامل ہیں جیہاں دوستو چھے لمبے چھکے لگانے کے بعد اس کی تیز ترین پاری اور سٹائی گریٹ دو سو ارتالیس کا ہے جبکہ دوسری جانب نسیم شاہ نے بولنگ میں جو اہم کردار ادا کیا ہے اس میچ میں پانچ وکٹیں چٹکھائیں ہیں جیہاں دوستو پانچ وکٹیں چٹکھائیں ہیں وہ وکٹیں اس کی ٹیم کے لیے ضروری تھی جن میں نمائیہ نام ہیں سائے مجوب حیدر علی شاداب خان اور اس کے علاوہ مزید ان دو کھلاریوں کو آؤٹ کیا ہے اور اپنی ٹیم میں نمائیہ کردار ادا کیا ہے اگر آپ بھی نسیم شاہ کے فین ہیں تو اس ویڈیو کو ضرور دل سے لائک کریں اور نیچے کمنٹ سیکسن میں نسیم شاہ ضرور ٹائپ کیجئے آپ لوگوں کو کیا لگ رہا ہے ایجن ٹرافی دوہزار پچیس میں یہاں پر نسیم شاہ اسی طرح کے سے بولنگ کرائیں گے اور اپنی وکٹوں کی بھرمار کریں گے اپنی رائک منٹ سیکسن میں ضرور دیجئے گا شکریہ